شارجہ سے ایک بنگالی بھائی کے میسیج آیا تو وہ مجھے بتا رہا تھا کہ بھائی ہمارا کیمپ نیا ہے یہاں پر وائی فائی نہیں ہے اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہاں پر وائی فائی لگا کے خود بھی چلا ہوں اور دوسرے لوگوں کو بھی دے دوں اور اس میں میرا کتنا منافع ہو جائے گا اور اس میں میں کتنا خرچہ ہوگا تو آج ہم اس کے پر ڈسکس کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد عرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ٹیکنیکل جنرل ایمائی ٹی سرویسی یہا پر میں وائی فائی سے ریلیٹر ٹکنولوجی سے ریلیٹر ایسی بہت سی معلوماتی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں جو آپ کے نالج میں بھی اضافہ کرتے ہیں اور دبائی میں آنے والے لوگوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوتی ہیں تو آج جو ٹاپک میرے سیلیکٹ کیا ہے وہ ہمارے ایک دوست کے سوال کے اوپر سیلیکٹ کیا ہے جو بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دبائی میں وائی فائی کا کام شروع کرنا ہے وائی ف ٹاپک ہے یہ آپ سب لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور آپ کو بتاؤں کہ آپ ایک وائی فائی کنیکشن لگا کے اس میں کتنے بیسے کما سکتے ہیں اور یہ کیا یہ کام واقعی لیگل ہے اور اگر ان لیگل ہونے کی صورت میں ہمیں اس کے اوپر آہ کانونی طور پر وہ ایٹسلاد یا ڈیو کی کمپنی کیا اکشن لیتی ہے ساتھ ساتھ اس دوست نے یہ پوچھا کہ ایٹسلاد اور ڈیو کا کون سا کنیکشن بہت رہے گا میں آپ کو بھی بتاتا چلوں کہ اگر آپ دبائی میں نئے آ رہے ہیں سارجہ اجمان ابو دبی کسی بھی ایریے میں آ رہے ہیں اور آپ کے کیم میں وائی فائی نہیں ہے آپ وائی فائی لگا کے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ اس میں کتنا منافعہ اس میں سب منافعہ ہی منافعہ ہے اس میں نقصان والی کوئی بات نہیں ہے اس میں آپ ایک کنیکشن لیتے ہو جو بھی آپ کے ایریے میں فائیبر کی لائن تھوڑی سی سٹارٹنگ میں آپ کو ایزی نہیں ملتی ہے اس کے لیے کچھ پروسس کرنا پڑتا ہے وہ پروسس سے گزر کے آپ کو مل بھی جاتی ہے سب کام ہو جاتا ہے اور جب آپ کو فائیبر کا یہ کنیکشن مل جائے گا تو آپ کے ایریے میں آپ کو دو سو ایم بی پی ایس کی سپیڈ کا لیں گے تین سو ایم بی پی ایس کی سپیڈ کا لیں گے پانسو ایم بی سپیڈ کا لیں گے تو آپ پر ایم بی کے حساب سے ایک آدمی کو دے سکتے ہیں اس کا بل آپ کو کتنا آئے گا پانسو ایم بی پی ایس کی سپیڈ کا لیں گے پانسو روے بل آ جائے گا جب جس ایریے میں فائیبر ہوتی ہے نا جس کم کیا وہاں پر اس کمپنی کا وائی فائی بہت چیپ ہوتا ہے وہ سستہ ہوتا ہے اور سب سے زیادہ سپیڈ ملتی ہے آپ کو جیسے فار اگزمپل انٹرنیشنل سیٹی میں انٹرنیشنل سیٹی میں اگر وائی فائی لگانا آپ نے تو ڈیو کا وائی فائی لگوائیں گے وہاں پر آپ کو ڈیو کی سپیڈ اچھی ملے گی کیونکہ وہاں پر ڈیو کی فائبر ہے اور اگر آپ نے اسی طرح آپ کے ایریے میں اگر ایٹیس لائد کی فائبر ہے تو آپ دیکھ لیں آپ کون سی ایریے میں رہتے ہیں وہ کون سی لائن ہے تو آپ کسٹمر کیر میں کال کریں گے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کے ایریے میں ایٹیس لائد کی فائبر آویلیبل ہے نہیں آویلیبل ہے کیونکہ یہ لوگوں کے جو پیکج ہوتے ہیں نا یہ اسی حساب سے ہوتے ہیں ایٹیس لائد کا پیکج ہوگا تو ایٹیس لائد اپنے فائبر کے حساب سے پیکج آپ کو دے گا اگر کسی ایرے میں ایٹسلاد کی فائبر ہے وہاں ایٹسلاد کا پیکج سستا بھی ہوگا اور سپیڈ بھی زیادہ ہوگی آہ وائی فی لگانے سے پہلے آپ نے یہ ایک پوائنٹ اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے تو جب آپ وائی فی لگا لیتے ہیں یہ پانچ سو ایم بے کا دو سو ایم بے کی سپیڈ کا وہ آپ کے پیکج کے حساب سے وہ مختلف ڈیٹیل ہے کیونکہ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی جو پرائسیں ہوتی ہیں نا وہ پیکج ہو گا سپیڈ زیادہ ہوگی یہاں ایٹسلاد کی فائبر لائن نہیں ہے تو اس سریے میں وہ مہنگا ہو سکتا ہے فار اگزمپل میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں انٹرنیکشنل سیٹی میں ایٹسلاد کی فائبر نہیں ہے تو وہاں ایٹسلاد کا وائی فائی مہنگا ہوگا کیونکہ ایٹسلاد نے کنٹریکٹ کرنا ہے ڈیو سے اور پھر انہوں نے اپنا وائی فائی دینا ہے کنٹریکٹ کر کے وہ وائی فائی دیں گے انہوں نے مہنگا بھی دینا اور سپیڈ بھی کم ہونے دیو کی فائبر انٹرنیشنل سٹی میں ہے کیوں کا وائی فائی آپ کو سستہ بھی ملے گا سپیڈ بھی زیادہ ہوگی یہ چیز ہوتی ہے اپنے ایجنٹ سے یہ ہرپ لین پر کال کر کے یہ چیز وائی فائی کر لینے جو بھی آپ کے ایریے میں ایجنٹ آئے گا ان سب کو پتا ہوتا ہے چاہے دیو کا کوئی بھی ہے چاہے دیو کا ہے یا ایٹسلاد کونوں وہ پتا ہوتا ہے یہاں پر ڈیو کی کیا سپیڈ دے رہے ہیں تو جب آپ وائی فائی لے لیں گے آہ تو آپ دیکھیں کہ آپ نے پانسو ایم بی کا وائی فائی لیا ہے نا پانسو لوگوں تک آپ وائی فائی دے سکتے ہیں فار اگزمپل میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اس میں جو یو اے میں جو وائی فائی کا ریڈ چل رہا ہے کم سے کم بیس سے پچیس روپے کے درمیان چل رہا ہے کچھ لوگ تیس بھی لیتے ہیں پینتیس بھی لیتے ہیں اور پنتالیس پچاس تک بھی لیتے ہیں اگر پچیس کے حساب سے آپ لگائے جائے سو ایم بی پی ایس کا آپ کے پاس وائی فائی ہے اور آپ سو ایم بی پی ایس کا وائی فائی پچیس کے حساب سے دیتے ہیں پر بندہ پچیس کے حساب سے آپ آپ کو پچیس روپے پر مہینے آ رہا ہے دو ہزار پانچ سو روپے اگر وہی وائی فائی آپ کا آپ دو سو بندوں کے دیتے ہیں دو سو ایم بی بی ایس کی سپیڈ آپ لگا لیں پانچ ہزار آ رہا ہے وائی فائی کا جو کنیکشن ہے اس میں آپ کے پاس اگر چار سو پانچ سو بندہ وائی فائی والا ہے کسٹمر آپ کے پاس ہے اور اس میں چار سو پانچ سو روپے بل آ رہا ہے تو مہینے کے آپ دس سے پندرہ ہزار دس ہزار آرام سے کما سکتے ہیں وائی فائی کا جو کام ہے یہ قانونی طور پر لیگل نہیں ہے برحال دوبائی میں سب ہی لوگ اس کو کرتے ہیں تو اس میں کتنے پیسے کما رہے ہیں ایک مینیجر کی سلری سے اچھے پیسے جو جن لوگوں نے لگایا ہوا ہے ایک جو مینیجر ہوتا ہے اس سے اچھے خاصے زیادہ پیسے کما سکتے ہیں آپ وائی فائی کے کام میں آپ نے اگر پانچ سو ایم بی پی ایس کا تین سو ایم بی پی ایس کا وائی فائی لگایا تو اس کا بل آپ کو کتنا آئے گا چار سو پانچ سو چھ سو تک آ جائے گا ایک ہزار لگاؤ اس کا بل ایک ہزار نہیں آتا ہے کتنا بھی اگر اس ایریا میں فائیبر بھی نہیں ہے تو اتنا بل نہیں آتا ہے تو آپ تین سو یا پانچ سو ایم بی پی ایس کا وائی فائی لگا لیں تو اس کا آپ فار ایک ہزار بل لگا لیں خرچہ لگا لیں ایک مہینے کا اور آپ اس پانچ سو ایم بی پی ایس کے وائی فائی کو پانچ سو بندوں تک دیتے ہیں آپ کا یہ مہینے کا کلکولیٹ کرے کتنا بنے گا سو بندوں کو دیتے ہیں آپ کا بن گیا پچیس سو دو سو بندوں کو دیتے ہیں آپ کا بن گیا پانچ ہزار چار سو بندوں کو دیتے ہیں تو آپ کا بن گیا دس ہزار یہ بارہ ہزار سے اوپر اوپر اماؤٹ جاتی ہے پانچ سو ایم بی پی ایس وائی فائی کا اگر آپ پانچ سو بندوں تک کور کرتے ہیں پانچ سو سے بھی اوپر چل جاتے ہیں اس کی سپیڈ بہت اچھی ہوتی ہے ایک ایم بی پی ایس کبھی ایک موبائل ہیوز نہیں کرتا ہر وقت میں پانچ سو یوزر یوز کرنے والے نہیں ہوتے ہیں میرا جو اپنا ایکسپیرینس ہے ففٹی ایم بی پی ایس کا جو وائی فائی ہے وہ میں نے اسی سے نبی بندوں تک چلوایا ہوا ہے اگر آپ کے پاس سو ایم بی پی ایس کا وائی فائی ہے تو آپ اس کو ڈیر سو بندے آرام سے کور کر سکتے ہو ڈیر سو بندے اگر آپ کور کرتے ہو تو آپ کو مہینے کا تین ہزار پلس پلس آپ کو آئے گا تین ہزار پلس آگیا اور آپ کا بل کتنا دو سو سے تین سو روپے کیبل یہ راوٹر وغیرہ کا کتنا خرچہ ہو جائے گا کچھ بھی خرچہ نہیں ہے وائی فائی کا اگر آپ کام کرتے ہیں پورا بچتی بچتی ہے جو بھی آپ پاکستان سے نئے آ رہے ہیں وہ مجھ سے بچتے ہیں دوبائی میں آ کے کیا کام کریں دوبائی میں جوب نہیں ہے کام نہیں ہے ہمارے پاس لیبر کیمپ ہے وہاں پہ وائی فائی بھی نہیں ہے اگر آپ کے پاس لیبر کیمپ ہے تو آپ کے پاس سب سے بڑا یہی کام ہے آپ وائی فائی کا ایک کنیکشن لیں وائی فائی کا کنیکشن لگائیں دوسرے بندوں کو دیں اپنا روزگرہ چلا ہے بہت کام ہے یو اے ای میں سوڑا سا بس آپ نے اپنا دماغ استعمال کرنا ہے یہ کہتے ہیں نا یہ بنگالی ہے یہ بیٹھے ہوئے ہیں بنگالی مارکیٹ میں یہ اس طرح کے یہ کیا کر رہے ہیں یہ بیٹھنے دو دو روپے کی چیزیں بھائی وہ دس ہزار پانچ سے دس ہزار کے اندر اندر ان کا ٹارگیٹ ہوتا ہے مہینے کا اتنے بیسے وہ رام سے کمال لیتے ہیں یہ آپ کا وہم اور خیال ہے آپ پورے دن بیلچے کا کام کرتے ہو دبائی میں آپ کو پندرہ سو روپے نہیں ملتا مہینے میں کیا کیا آپ پاپڑ پھیلتے ہو سوپرویزر کے سامنے جا کے فورمین کے سامنے جا کے آپ کو پندرہ سو روپے مہینے کا نہیں بنتا ہے بارہ گھنٹے ڈیوٹی کر کے اور وہ بنگالی تو دو گھنٹے کام کرتا ہے چھٹی کے بعد آ کے اس دو گھنٹے میں اس نے دو سے تین ہزار روپے آرام سے کمال لینا ہے تو آپ کا یہ وہم اور خیال ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں کچھ نہیں رکھا ہوا کیونکہ میں نے یہ سب کام کیا ہوا ہے اور مجھے اس کے بارے میں مکمل ایکسپیرینس ہے اور آپ کو وہ ایریے بھی بتا دیتا ہوں میں جیسے سوناپور کا ایریہ ہو گیا جبلہلی کا ایریہ ہو گیا انٹرنیشنل سٹی ہو گیا ڈی آئی سی ہو گیا ڈی آئی پی ہو گیا ان ایریوں کے اندر بہت زیادہ کام ہے بہت سے ایسے کیمپ ملیں گے جہاں پر وائی فائی نہیں ہے وائی فائی بہت سے آپ کو کیمپوس ملیں گے میں نے جب اس ٹیکنیکل فیلڈ میں کام کیا تو کیمپوس ہم سے رابطہ کرتے تھے کیمپوس کہتے تھے کہ ہمارا اتنا کمیشن رکھو ہمیں وائی فائی لگانا ہے اگر کوئی آپ کو ایسا کیمپ مل جاتا ہے بہت سے کیمپ ہے وہاں پر آپ کو کیمپوس ملیں گے کیونکہ میرا اپنا ایکسپیرین سے میں کیمپوسوں کے پاس گیا ان سے رابطہ ہوا ہے جب سے میں نے اس پیلڈ میں کام کیا تھا وہاں آپ کو کیمپوس مل جائیں گے وہ کہیں گے بھئی ہمارے کیمپ میں وائی فائی نہیں ہے لیبر بھی تنگ ہے یہاں وائی فائی لگا دے بیچ میں کچھ ایسے ہوتے ہیں فری والے بھی ہوتے ہیں کیمپوس ان کو کچھ لینا نہیں ہوتا کچھ کیمپوس آپ کو مل جائیں گے وہ کمیشن طور پر وہ آگے اپنے پوری ٹیم سے بات کروا دیتے ہیں میری جر تک تو ان کیمپوس سے ملیے ان سے رابطہ کیجئے اور ان سے ملنے کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کو وائی فائی لگا کے دیں گے شروع میں آپ کو خرچہ کرنا پڑے گا دو ہزار روپے تک خرچہ کریں اس کے بعد چار پانچ ہزار مہینہ تو معمولی پیسے ہیں تو اتنے پیسے آپ آرام سے کمال سکتے ہیں دبائی میں رہ کے کنیکشن کہاں سے ملے گا اگر کنیکشن کے بارے میں آپ کو کچھ اور ریٹیل چاہیے تو وہ آپ مجھے کمیٹ میں پوچھ سکتے ہیں کمیٹ میں بھی میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا اس کے لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ نے ون آئینٹی نائن دارم والا پلان کبھی بھی نہیں لینا ہے آپ سوچتے ہیں کہ ون آئینٹی نائن درم والا وائ فائی لگا کے آپ پیسے اکمال ہوگا تو یہ آپ کی بے وکفی ہے ون آئینٹی نائن درم والا میں آپ کبھی بھی ڈیزنس نہیں کر سکتے وہ تو ایک ہوم ویرلس ہے ویرلس والا سیٹ آپ نے کبھی بھی نہیں لینا ہے بزنس کے لیے چاہے ایٹسلاد کا ہے چاہے ڈیو کا ویرلس والا اگر لینا ہے تو ایٹسلاد کا 50 ایم بی پیس یا 20 ایم بی پیس 25 ایم بی پیس کا لے سکتے ہیں اس کی سپیڈ اچھی 80 سلادھ کا لیں وہ بھی یا پھر ڈیو کا اگر آپ نے لینا ہے آپ کے یہ 80 سلادھ کا سیگنل نہیں آتا ہے تو ڈیو کا بھی آپ نے لینا ہے تو وہ 20 ایم بی پیس کا وائی فائی یا وہ لے لیں وہ اچھا چلتا ہے یہ ویرلس والا دوسرا آپ نے کبھی بھی نہیں لینا ہے تو یہ بات کلیر ہوگی اور اس کے بعد پھر آپ نے جب لینا ہے تو اس میں میک فیلٹرنگ لگا لیں میک فیلٹرنگ کی میری آوریڈی اس میں ویڈیو پڑھی ہوئی ہے اس کا لنک بھی ڈسکریشن میں دے دوں گا میک فیلٹرنگ کر کے چلائیں آپ کے پاس تھوڑے سے اور زیادہ پیسے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ایک پرچی دی مہینے کے مہینے جس کو وائی فائی چاہیے 30 دن 30 دن کے بعد وہ آپ کا وائی فائی آٹومیٹر اس کا بند ہو جائے گا پھر آپ سے وہ ایک ٹوکن خریدے گا اور وائی فائی چل جائے گا تو یہ سسٹم کرنا ہے تو اس سسٹم کے بارے میں میرا پورا پوری ٹیم کام کر رہی ہے وہاں سے میں آپ کو یہ سوفٹوئر آئر کروا دوں گا ایک مہینے کا لی آپ کو اس کے پی کرنے پڑتے ہیں پر منت تو باقی آپ کی اس کے بارے میں کچھ ڈیلنگ ہوگی وہ مجھ سے پرسنل کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اور میرا ڈسکریپشن میں موبائل نمبر بھی ہوتا وہاں سے لے کے بھی آپ میرے ساتھ رابطہ رابطہ کر سکتے ہیں بے روزگار سے تنگ آگئے ہیں تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کوئی اس طرح کا اس طرح کا ایریا دیکھیں کیونکہ ابھی پاکستان سے جو بھی نئے جانے والے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار دبائی میں تو ابھی بالکل کام نہیں ہے ان لوگوں کے لیے میں بتا رہا ہوں جو دبائی میں رہتے ہیں کمپنی سے ہیں یا آزاد ویزید سے انہیں کوئی کام بھی نہیں مر رہا ہے نا کیم میں اگر وائی فائی کا ہے تو بہت زبردستہ وائی فائی لگوالیں اگر وائی فائی کا کام آپ کو نہیں ملتا ہے تو میں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ بنگالی مارکٹ میں جا کے دیکھیں وہاں سے آئیڈیا لیں تو آپ وہاں جا کے دیکھ کے مجھے تصویر بھی سینڈ کر سکتے ہیں میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا کہ ان سے یہ میں آپ کیا کام کر سکتے ہیں وہاں چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے کام اور ان چھوٹے چھوٹے کاموں میں آپ شرم محسوس نہیں کریں آپ جب یو اے میں آگئے ہیں چھوٹے چھوٹے کاموں میں میں آپ کو گرانٹی سے کہتا ہوں آپ دو سے تین سو یو اے درم خرچ کر کے ہر مہینہ تین ہزار تک کما سکتے ہیں آپ نے سٹارٹنگ دو سے تین سو سے شروع کرنا زیادہ پیسے کی ضرورت نہیں ہے سوار کا کام دیکھ لیں ایک معمولی سا سمیت ہے اس میں کیا آئی ہے کچھ بھی نہیں ہے ایک روپے کا دو روپے کا سیل ہوتا ہے یہ کتنے آتا ہے پچاس روپے کے سو پیس آتے ہیں ستی روپے کے سو پیس آتے ہیں تو آپ دو روپے کا اس کو بیچوں کے کتنا منافع ہے اور یہ بیچنا کوئی بڑی بات نہیں ہے جب آپ یہ بنگالی مارکیٹ میں آپ نے کم کیمپ کے باہر رکھو گئے نا تو یہ ایک گھنٹے میں ختم ہو جاتے ہیں ان کے کسٹمر مجھے پتا ہے کوئی آئے گا پتھان وہ بولے کہ مجھے پانچ دے دو دس دے تو بہت جلد ہوتا ہے یہ اور اس میں منافع بہت زیادہ منافع ہے چھوٹے چھٹے کاموں کو شروع کریں آپ نے آپ کو سٹرونگ کریں دوبائی میں اگر آپ آگے ہیں لیبر میں کام کر کے ساری عمر آپ نے یہاں پر ضائع کر کے نہیں جانے ہی اپنے گھر والوں کے لیے کچھ بنائیں چاہے انڈیا سے ہیں پاکستان سے ہیں بنگلہ دیش والے تو پہلے بہت ایکسپرٹ ہیں اس کام میں تو برحال جگہ بہت ہیں وائی فائی کا کام اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس ایریا بھی نہیں ہے تو میں آپ کو ایریا بتاؤں گا آپ ان ان ایریا میں جائیں ان سے ڈی لنگ کریں کیونکہ میں 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 آہ یو اے کے ایسے ایریا کو جانتا ہوں جہاں بلکل وائی فائی نہیں ہے وہاں آپ سرچ کر کے کیم بوسوں سے رابطہ کر کے وائی فائی لگا سکتے ہیں میں فیلال یو اے میں نہیں ہوں میرا ورسپ نمبر ہے کیمنٹ میں آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں کچھ بھی پوچھنا وہاں پر بھی میں آپ کو جواب دیتا ہوں اور میرا ابھی یہی مشن ہے کہ جو بھی یو اے میں آئے ہوئے ہیں وہ بے روز اگر اسے پریشان ہیں یا پھر مہینے کی چار سو پانچ سو روپے سرری ملتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم خلی ولی ہو جائیں خلی ولی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ جو کام میں بتا رہا ہوں یہ لیگل نہیں ہے اور ان پہ اتنا بڑا کوئی ایکشن بھی نہیں ہے اگر آپ وائی فائی کا کام کرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ ڈیو والے آئیں گے ایٹسلاد والے آئیں گے وہ آپ کا وائی فائی کنیکشن کٹ کر دیں گے اور اپنی ڈیوائیس اٹھا کے لے کے جا سکتے ہیں اور وہ بہت کم ہوتا ہے وہ آپ کے روم کے اندر نہیں آتے ہیں کیونکہ یہ ایک اپنی ڈیوائیس پرمیشن سے روموں کے اندر لگائی ہوتی ہیں اور کوئی اگر آپ کی کمپلین نہ کرے تو وہ آگے چیک نہیں کرتے ہیں آپ کا چلتا رہتا ہے بالہل یہ بہت اچھا بزنس ہے اسے ضرور ازمائیے گا اگر آپ اپنے آپ کو کچھ کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو کے علاوہ اگر آپ کو مزید میری رہنمائی چاہیے تو آپ مجھے نیچے کمنٹ میں رابطہ کریں میں کمنٹ میں آپ کو جواب دوں گا اور جتنا ہو اس کا آپ کو مزید گائیڈ کروں گا میری ٹیم کے بندے آپ کے پاس آ کے اس کے بارے میں مزید سمجھا سکتے ہیں اب نہ خیار رکھئے گا مجھے دیجئے کے اجاز اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ